موسیقی امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ریڈنگ میں سو سال قبل ایک چور جس کا نام سٹون والی بتایا جا رہا ہے جیل میں ہی زندگی کی حبازی ہار گیا تھا تاہم اسے مرے ہوئی ایک سو اٹھائیس سال گزر گئی ہیں اب اس کو دفنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے غیر ملکی ذرائع بلاک کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سٹون والی کی لاش کو جنازہ کا منتقل کر دیا گیا ہے مگر اس کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا لوہکین کے حوالے سے معلومات نہ ملنے کے باعث لاش کو محفوظ کر لیا گیا ہے جو ایک سو اٹھائیس سال سے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے فیونڈرل ہوم نے طویل عرصہ گزرنے کے بعد لاش کو دفنانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے شہریوں کو آخری رسومات میں شریک ہونے کی گزارش بھی کی ہے ہفتہ بر شہری بڑی تعداد میں اس فیصلے کے اعلان کے بعد اس شخص کو دیکھنے کے لیے آتے رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو حیرت کا بہت اصحار کیا مگر کچھ لوگ سیلفیاں بناتے رہے اس چور کو سٹون مین ولی کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ اس کی موت اٹھارہ سو پچانوے میں ریڈنگ شہر کی ایک جیل میں ہوئی تھی فیونڈرل ہوم کے ڈریکٹر کائل بلینکن بلر کے مطابق ایک سو اٹھائیس سال بعد بھی سٹون مین یہاں موجود ہیں جیل میں سٹون مین نے اپنی غلط شناکت کو ظاہر کیا تھا لیکن بعد بھی اس کی شناکت کے بارے میں سب معلوم ہو گیا تھا اور ان کی زندگی کے حوالے سے بعد میں سب کچھ بتایا بھی جائے گا فیونڈرل ہوم کے ڈریکٹر کے مطابق ہمیں کافی حد تک یقین ہے کہ وہ کون تھا ہم بالکل ٹھیک کر رہی ہیں لیکن یہ ایک خوشکوار ہونے کے ساتھ ساتھ تلق لمحہ بھی ہوگا سٹون مین ولی کے ساتھ جیل میں زندگی گزارنے والے ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ انہیں جیب دراشی کے جورم میں حراست میں لیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے جیمز پین ایک فرضی نام رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اپنے دولت مند باپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک دولت مند باپ کے بیٹے تھے لیکن ان سے گلتی سے جیب دراشی ہو گئی تھی ایک سو اٹھائیس سال قبل مرنے والے سٹون مین کی لاش کا آخری دیدار کرنے کے لیے صرف ریڈنگ کے علاقہ مکینوں کو ہی نہیں بلکہ محققین اور سکول کے بچوں کو بھی بڑی تعداد میں لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سانیہ ہے جو لوگوں کے لیے بہت بڑا سبت بنا ہوا ہے